السلام علیکم دوستوں احمد انٹرنیشنل ائرپورٹ 15 جون سے 10 جولائی تک ایدل حضا کی چھٹیوں کے دوران پیاسنجر کا جانا آنا کافی حد تک بڑھ سکتا ہے 15 سے 30 جون تک پارکنگ 60 منٹ فری کی جائے گی سبی کو 60 منٹ کے بعد چارجس لاغو ہو جائیں گے پارکنگ کے 60 منٹ جولائی 6 to 10 سے ٹائمنگ کو چینج کیا جا رہا ہے فری کے 60 منٹ مارننگ 5 a.m. to 8 a.m. 5 p.m. to 7 p.m. تک 10.30 p.m. to 2.30 a.m. تک اس ٹائم پہ 60 منٹ سے زیادہ ہونے پر چارجس لاغو ہو جائیں گے ویکل چلانے والے سبی ڈرائیوروں کو کہنا یہ ہے کہ وہ پیاسنجروں کو پیک اپ ڈراؤپ کے لیے شارٹ کار پارکنگ کو یوز کرے اور اپنی گاڑیوں کو لاوارس نہ چھوڑے جو لوگ ایدل ادا کے دوران ٹراؤل کرنا چاہ رہے ہیں وہ سبی کو تین گھنٹے پہلے ائرپورٹ کو پہنچنا ہوگا دوستوں پندرہ جون سے تیس جون تک USA کینیڈا کو چھوڑ کر کتر ائرویس میں جو بھی ٹراؤل کر رہے ہیں ان سبی کو پلین کے اڑان کے چار گھنٹے پہلے چیکن کر لینا چاہیے حج کے لیے جو بھی کتر ائرویس میں جانا چاہ رہے ہیں ان سبی کے لیے چھے نمبر گیٹ پر سپیشل چیکنگ کا انتظام کیا گیا ہے حج سے جو بھی واپس آ رہے ہیں ان سبی کو ائرپورٹ آتھاریٹی نے یہ کہا ہے کہ پانچ لیٹر زمزم کنٹینر ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب پانچ لیٹر کا ایک ہی باکس ہونا چاہیے آپ کے پاس دوستو ائرپورٹ پر سیلف چیکنگ اور بیگ ڈراؤپ سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے بیگوں کو چیکنگ کر کر بیگ پر ٹیک کو ضرور لگا دیجئے امیگریشن سے پہلے آپ اپنے بیگوں کو ٹرے پر چھوڑ دیجئے اور آپ کا جو بھی لگیں چھے آپ کے پلین تک پہنچا دیا جائے گا اٹھرہ سال سے زیادہ جس کی بھی ایج ہے وہ سبھی اپنے پاسپورٹ سے ہی گیٹ سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں اور ساٹھ منٹ پہلے چیکنگ کو بند کر دیا جائے گا اور بیس منٹ پلین نکلنے سے پہلے بوڈنگ گیٹ کو بند کر دیا جائے گا چیکنگ کے دوران جو بھی منع کیے گئے ایٹمز کو نہ لے کے جائے جیسے کی لیکویڈ ایٹمز اور جیل ایٹمز کو نہ لے کے جائے اور موبائل فون سے بڑے الیکٹرانک ایٹمز کو اپنے بیاک سے نکال کر ایک سرے میشین کے پاس چیکنگ کروانا چاہیے آپ کو یہ انفرمیشن اچھا لگا تو ویڈے کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملیں گے اگلے ویڈیو میں